اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتی ہوں ہماری چینل لڈس آن آبوٹ میڈیسن میں آج ہم جس میڈیسن کا ریویو دینے والے ہیں وہ ہے اسکار ٹیبلٹ اسکار ٹیبلٹ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 75 لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 75 ایم جی ہے اسکار جو ہے نا یہ اصل میں اسپیرین اس میں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیپٹی پورٹڈ اسپیرین اس میں پائی جاتے ہیں 75 ایم جی ٹھیک ہے اسپیرین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہون کو پتلا کر دیتی ہے تو اسکارٹ کا جو مین پنکشن ہے اسپیرین کا جو مین پنکشن ہے وہ ہمارے باڈی کے سائیکلو اکسیجنیز انزام پر ہوتی ہے سائیکلو اکسیجنیز تراپی کو یہ انہیبٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو پروسٹرگلوڈین کی پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوز کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پلیٹلی ڈسفنکشن بھی کاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف تو اس میں کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہے اسپیرین شامل ہے اور اگر ڈرگ کلاس کو دیکھ لے تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ انسیٹ ہے ٹھیک ہے نانسٹرائٹ انٹی انپلمیٹری ڈرگ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ انپلمیشن میں بھی کام کر دیتی ہے تو اس کی ڈوزیج پاوم یہ ٹیبلٹ پاوم میں پائے جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ترٹی ٹیبلٹ ہوتے ہیں ایک ڈب میں ٹھیک ہے اور یہ پھون کو کیا کر دیتی ہے پتلا ہونے میں مدد دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پین کلر بھی ہے اور چلتے ہیں اس کی یوزز کی طرف اس کا مین فنکشن کیا ہے پین کلر ہے ٹھیک ہے یعنی پین کو ٹھیک کر دیتا ہے پین کے ساتھ ساتھ جو اسیسیٹیڈ انفلمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ فیور کے ساتھ ہو یا میگرین کے ساتھ ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ مدد دیتی ہے اگر فیور کے ساتھ انفلمیشن ہو رہی ہے یا میگرین کے ساتھ انفلمیشن ہو رہی ہے تو تب بھی یہ ہم یوزز کھڑ سکتے ہیں اس کے لئے بھی یہ بہت ضروری ہے یا بہت اچھے میڈیسن ہے اچھا اب اس کے اگر اورڈوس ہو جائے تو اس دوران پیشنٹ پر کیا ایفیکٹ آ سکتے ہیں اورڈوس کے دوران جو ہے نا ومیٹنگ ہو سکتی ہے سٹمک پین ہو سکتی ہے اس کے ساتھ سا ڈائریا ہونا ویجن لوگ ہونا ویجن جو ہے نا اس میں ڈسٹرونس آنا اور ہیئرنگ سلو ہونا ٹھیک ہے مطلب وہ جلدی سے باتیں باتیں نہیں سنے گا اس کا جو بریتنگ ہے وہ سلو ہونا اور اس کے ساتھ سا جو پرابلم کنفیوجن وغیرہ بھی آ سکتی ہے کون سے ایسے پیشنٹ سے جو اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اگر کسی کو بلڈ ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے ہون کی کوئی مسئلہ ہے یعنی ہون اس کا زیادہ پتلا ہے یا کوئی اور انیمیا وغیرہ ہے تو دوران یہ ٹیبلٹ بلکل بھی یوز نہیں ہو سکتے یا اگر کسی سسٹم آف بلیڈنگ یا انٹسٹینل بلیڈنگ ہو رہے ہیں تو وہ پیشنٹ بلکل بھی اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کرے یا اگر کسی کو کون کی ایلرڈی ہے یا انٹسٹ سے ایلرڈی ہے تو تب بھی وہ پیشنٹ بھی اس ٹیبلٹ کا یوز بلکل نہ کرے یا اگر کسی کو ایکسٹرینلی لیور یا کیڈنی کا کوئی پرابلم ہے وہ ایمپیرمنٹ ہو گئی ہے تو اس دوران بھی یہ ٹیبلٹ یوز کرنا بہت حطرناک ہے بلکل بھی یوز نہ کرے اور یا اگر کوئی پریگنٹ ہے لیڈ سٹیچ پریگننسی ہے سٹارٹ میں نہیں لیڈ سٹیچ اپنے گن دیکھا ہوگا کہ ایلرڈی پریگننسی میں یہ پریسکرائب کر دیتی ہے لیکن لیڈ سٹیچ پریگننسی میں پھر یہ پریسکرپشن ہتم کر دیتی ہے کیونکہ یہ لیڈ سٹیچ پریگننسی میں توڑا حطرناک ہوتی ہے لیکن ایلرڈی پریگننسی میں یہ یوزپل ہے اگر کسی کا بی پی ہائی ہو رہے ہیں تو اس دوران یہ ریکمینڈ کر دیتی ہے اب چلتے ہیں اس کی سائیڈ فکس کی طرف اس کا سائیڈ فکس جو ہے وہ اپسٹ سٹمک ہونا یعنی سٹمک حراب کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہرڈ بن اس ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ دل جڑ رہا ہے کیونکہ میرے کا مسئلہ ہوتا ہے مائلڈ ہیڈیک ہوتی ہے یعنی تھوڑا سا درد ہونا اگر سائیڈ فکس ہو اگر سائیڈ فکس نہ ہوتا یہ اصل میں پینکلر ہے لیکن سائیڈ فکس اگر شو کر دیتی ہے تو پھر سر درد بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار انسان کو چکر وغیرہ آنا یعنی نین زیادہ آنا وغیرہ ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں اس کی پرائز کی طرف اس کا پرائز جو ہے نہ وہ 82 روپے ہے کسی بھی پارمیسی سے آپ لوگ اس کو آویلیبل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ہیلپول لگی ہیں یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشن پرپس کیلئے تھے ہر ایک میڈیسن کو ڈاکٹر کے ہیڈائیٹ کے مطابق یوز کریں ہماری چینل لیٹس آن ابوٹ میڈیسن کو سبسکرائب کریں پھرس تبیل ایکن تاکہ نیکس ٹوڈیو کا روڈکیشن مل سکے نیکس ٹوڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ